کئی آدمی ایسے ہیں جن کے کئی نام ہوتے ہیں اس آدمی کا سرٹیفیکیٹ میں اور ہی نام ہوتا ہے بولتا نام اور ہی ہے کوئی اس کو اور ہی نام سے بولتے ہیں ایسے ہی بھکتی بھکت بھگوانت گرو چطر نام نام چار شریف ایک ہے بھگوان کی کیرتن میں بھگوان کی کتھا میں سنت مہاتماؤں کے پروچنوں میں ہم کو کئی اچھا پن لگتا ہے کیرتن میں خوب من لگتا ہے بھجن میں بڑا آنند کا انبوہ ہوتا ہے اچھا لگتا ہے کتھا اگر سنتے ہیں تو اچھا ہوتی اور سنتے رہے ہیں کیرتن میں اچھا ہوتی اور بیٹھے رہے ہیں اور سنتے رہے ہیں لیلہ میں پرویش کر گئے تو بس اور لیلہ سنتے رہے ہیں یہ تو بھاونا ہے اس کو بھگوان کا سوروپ سمجھنا چاہیے یہی بھاوان کا رس ہے یہی بھاوان کا سوروپ ہے یہی ہمارا گروہ ہے یہی ہماری بھکتی ہے بھاکتیر بھاکتر بھاگوان کر گروہی سب کچھ ہوئی ہے تو بھاکتوں کے چریتر سے ہم لوگوں کے من میں جلدی بھاکتی پرجولیت ہو جاتی ہے کارن کیا ہے کہ بھاکت ہمارے سمانے شریر دھارن کیے ہوئے ہوتے ہیں ہماری جندگی میں وہ جیتے ہیں ہمارے سمانوں کی دنچریہ ہے بیوار ہے پر انتو کچھے کارنوں سے وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں بھاکتی آ جاتی ہے تو ان کو دیکھ کر کے اپنے من میں بھی اُسسا ہو جاتا ہے اس لیے مہاراستری پرائے کہا کرتے تھے کہ بھاکتوں کا چریتر پڑنا چاہیے اور جہاں ہمارا ہند ہے اس چریتر میں پگل جائے وہیں پر اس پستک کو بند کر کے بیٹھ جائے چکچا پھر تھوڑا اس چریتر کو پیچھے سے پڑے جو ہی من میں کچھ بھاو بنے جو ہی اس بھاو میں ڈوبنا چاہیے چریتر پورا پڑنا اور بھاو پڑنا اس تشتی سے نہیں بھاو ہونا چاہیے وہ بھاو ہے وہ بھاکتی کا بھاوی بھاگوت بھاو کہلاتا ہے اس لیے بھاکت مال میں بھاکتوں کی مہیمہ جیدہ کہیں بھاکتوں کی مہیمہ جیدہ مہیمہ نہیں کہیں بھاکتوں کی مہیمہ تو بھاکت کی مہیمہ میں اپنے آپ یہ آ جاتی ہے بھاکت نہیں ہو تو بھاگوان کے بڑی مشکل ہو جائے بھاگوان کا کام نہیں چلے ایک بھاگوان کے بھاکت تھے خوب پریم سے بھاگوان کا اسمن کرنے میں خوب پریم سے بھاگوان کے اسمن کرنے میں یہ بھی پریم نہیں بھی ہوتا ہے تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا بھجن پیر چلا گیا ہے یہ دیکھو کوئی دکھ ہوتا ہے بھاگوان کا سمرن کرتے ہیں تو کوئی دکھ ہوتا ہے کہ دکھ تو نہیں ہوتا دکھ نہیں ہوتا یہ ہی سکھ ہے دکھ نہیں ہوتا یہ سکھ ہے پرم سکھ ہے یہ پریم ہو جائے تو پھر تو کیڑا ہی کیا ہے پر دکھ نہیں ہوتا آج تک کسی بھگت نے نہیں کہا کہ ہم تو بھاگوان کا اسمن کیے بہت دکھ پائے اس سے تو اچھا دہا بھاگوان کا اسمن نہیں کرتے تو بڑے آرام ایسا کوئی بھاگوان کا بھاکت ملا نہیں سانسوں میں ملا نہیں بیوار میں بھی کوئی ملا نہیں انہیں سنتوں کے موقع سے ایسی بات چونی نہیں کہ جس نے پریم پوروک بھاگوان کی بھاکتی کی ہو اور آرام میں کہہ دیا کہ ہم تو بڑے دکھ پائے یہ کہہ شرن آئے بہت سکھ پائے ہم بھاگوان کی اور بھاکت کی شرن لے لیے بہت سکھ پائے ایسا کہنے والا تو ملتے ہیں دکھ پانے والا ہے ایک ہی بھاگتے ہیں تو دکھ نہیں ملا یہی سکھ ہے اس بھاکت میں اب اپنے دروپتی کا نام آیا پانڈاوکنتی دروپتی دروپتی کا نام آیا مول میں دروپتی کون بھی مول میں دروپتی اندرانی تھی اندرانی اندر کی پتنی کا نام تار سچی سچی کہہ دو اندرانی کہہ دو جیسے بھاگوان شنکر ہے بھاو ہے بھاو بھاو کے بھاوانی اندر کے اندرانی بھرمہ کی بھرمانی ایسے اندرانی کا ایک انشتھا دروپتی اور یاست تھا اپیاز نام کے دو بھرمانوں نے راجات دروپت کے یہاں یقی کروایا ہے پتریشتی یقی اس میں سے رشتت یومن تو پتر کے روپ میں پہلے نکلا اس کے بعد دروپتی پتری کے روپ میں بعد میں آیا ہے اس لیے دروپتی کا شریر بھی دیبی ہے اور پانچ پتی کے ہونے پر بھی دروپتی کی دیبیتہ سماپت نہیں ہوتی دروپتی کا اس پکار سے پرادر بھا ہوا اگنی کے اندر جنہی آہو تی دیر اگنی پرہجولیت ہوئی اس میں سے دروپتی پرگرنے راجہ دروپت کے یہیں کیوں ہوئی کہ دروپت نے دیکھا کہ اس کورو ونس کا ناس کرنا ہے کورو ونس کے ناس کے لیے دروپتی پیدا ہوئی اسی لیے جب سویمبر میں کرن نے دھنس اٹھایا تو اس نے کہا کہ میں سود پتر کے یہاں پیدا نہیں ہوں گے سود پتر کے گلے میں جیمالہ نہیں پیدا نہیں سود پتر کو میں پتنی بنا ہوں گا ایک کتھا تو یوں آتی ہے ایک کتھا آتی ہے کہ جو بھگوان شنکر کی پتنی ستیزی ہیں وہی دروپتی ہیں دیکھو آپ کو نئی نئی بات ملتی یہ بھگت مال کی قرپہ ہے بات کیا ہوئی کہ دیوتاوں کی جو بھگا رہے تھے گو ماتا گو ماتا جتنی خوش ہوتی ہے اتنی گو ماتا دوسروں کو اپنے خوشی دیتی ہے گو ماتا جتنی خوشی دیتی ہے ایسے ساتھ چھوڑتی ہے وہاں کا باتا ورنی بڑا اچھا ہوتا ہے گو کا سپرش ہو جا ہے پویتر ہو جا ہے پھر وہ تو دیوتاوں کی گو تھی دیوتاوں کی گو وہ گائے جا رہے تھے اس کے پیچھے پیچھے سان تھے پاچ گو دا وہ بھی جا رہے تھے ٹوڑا ہے تو ستی جی اور گھنگا جی یہ دونوں ادھر سے جا رہے تھے انہوں نے ایک ٹوڑا دیکھا ٹوڑا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ گائے ہیں دیوتاوں کی گائے کہلاتی ہیں ایسی ہے ایسی ہے کیا ہے یہ سب ٹوڑوں کے ساتھ میں رہتی ہے ایسا کچھ کہا تو اسی سمیہ میں دیوتاوں کی گہودیں کپلہ نے انہوں کو شاپ دی دیا کہ جاؤ اگلے جنم میں تم پانچ کی پتی آؤں گی پانچ کی پتی آؤں گی تمہارے پانچ پتی ہوگی اور گھنگا جی بھی ہس رہی تھی گھنگا جی کو کہا کہ تمہاری منس میں وہ پورس ہوگی تم گھنگا جی رہو بھگوان شنکر کے یہاں سیر پر رہتی ہے ستی جی آپ بھگوان شنکر کے بھائی اور بھراشتی ہو تو گھنگا جی اونچی جگہ رہتی ہے تو اگلے جنم میں آپ کو اونچا ستھان ملے گا اور ستی جی آپ ان کے سامنے پڑ پوٹی بہو بن کر کے رہو گی اور پانچ پتی ہوگے تمہارے شاپ دے بھی ستی جی کو یہ بات بری لگی کہ میرے تو ایک بھگوان شنکر ہے وہ ہی ہے پھر پانچ پتی کا شاپ میں تو جنم جنم تک شنکر کے علاوہ کسی کو چاہتی نہیں اور یہ ایسا دیوتاؤں کی دیوتاؤں کی گو نے مجھے شاپ دیا ہے بڑی ہمت ہو گئی اس کی اس کو ہم شاپ دے سکتے نہیں گائے کو کیا شاپ دے ستی جی آئے اور اپنے سان پر بیٹھے بڑی اداس رہے لے 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 بھگوان شنکر نے پوچھا ستی جی کئی دنوں سے اداس دیکھتا ہوں پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی پر آج بہت زیادہ تم اداس و بات کیا ہے ستیزی نے کہا کہ اے پراندھات بھگوان شنکر میں نے اپنے جیون میں آپ کے علاوہ کسی کو بھی سوکار نہیں کیا اور آج مجھے اتنا بڑا شاپ ملا ہے دنیا میں کتنی بڑی میری بڑنامی ہوگی اور وہ اور کسی نے نہیں دیوتاؤں کی گو کام دینوں نے مجھے شاپ دیا کیا شاپ دیا کہ بس مجھے آپ کو کہتے بھی مجھے برا لگنا ہے سوچتے بھی برا لگتا ہے سنتے بھی برا لگتا ہے کیا کہوں بھگوان شنکر نے کہا دھیرے جو رکھو کچھ کہو تو سہی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو کہہ دینے سے سمادھان مل جاتا ہے کیا مراز میں کہہ نہیں سکتے ایسا مجھے شاپ دیا میں میرے موسی کیا کروں بھگوان شنکر نے کہا دیکھو وہ کپیلا گو ہے گو کے دورہ سنسار میں کبھی کسی کا احیق نہیں ہوتا سادارم گو ہوتی ہے اس سے بھی سب کا ہی تو ہوتا ہے یہ تو ساکشات دیوتاؤں کے کپیلا گو کپیلا گو ہے جس کی بھوئے سفید کان کے یہاں سفیدی پونچ کے اندر سفیدی چرنوں میں سفیدی وہ کپیلا گو ہوتی ہے اور سفندر ہوتی ہے اب یہ دیوتاؤں کی ایک بھارت بتاؤ تمہارے کیا ہے کاغی بھارت اس گو کے پیچھے کئی پشو جا رہے تھے شان وغیر کے جا رہے تھے تو ہم کو ہسی آگئی ایسے ہم نے مجھا کر لی تو یہ دیوتاؤں کی گایا ہے نا اس نے آو دیکھا نتاو دیکھا یہ بھی نہیں دیکھا کہ بھگوان شنکر کے دہسی ہے بھگوان شنکر کے عردھانگینی ہے میں کیا بول رہی ہوں مجھے کہا اگلے جنم میں تم کو پانچ پتی ملے لیں میری کیا ہی جت رہے گی منا آپ اس میں بیٹھتے ہیں ہنسی مزاگ ہوئی جاتی ہے اتنا بڑا شاہ دے دیا مجھے مراج آپ تو پرلین کاری ہیں پرلین متا دینے والے کہ آپ کو اس بات سے کوئی کروڈ نہیں آیا اُلٹے بھگوان شنکر ہنسے بھگوان شنکر ہنسے تو کہا یہ کیا بات ہے جہاں کروڈ نہیں کرنا ہوتا ہے وہ تھوڑی سی بات پر آپ کو بڑا کروڈ آ جاتا ہے اور یہ یہاں تو بہت بڑا کروڈ آپ کو ہنسی آ رہی ہے ہنسی آ رہی ہے کیوں گاہ ہے گاہ ہے گاہ کے مقصے کبھی بھی کسی کا برا نکل نہیں سکتا اور گاہ کا گوبر اپویتر نہیں ہوتا گو موتر اپویتر نہیں ہوتا اس کا وطن کیسے اپویتر ہوگا خراب ہوگا گاہ کے مقصے نکلا ہوگا بچن پویتر ہوگا کہ پویتر کیا مہراد میرے پانچ پتی ہوں گے پھر کہا دیکھو ستی کبھراو مات تم بہت کبھرا رہی ہو اس لیے میں تمہیں بیلگا ہوں میں ہی پانچ روپ میں آوں گا میرے روپ پانچ بنیں گے ہوں تو میں ایک نہ میں ہی پانچ روپ میں آوں گا میں ہی دھرم کے روپ میں میں ہی وائیو کے روپ میں میں ہی اندر کے روپ میں میں ہی اشلی کماروں کے روپ میں میں آوں گا آپ آئیں گے تو میرا برت رہ گیا کہ یہی بات ہے گائے کے دورا کبھی کسی کا عیت نہیں ہوتا تو ستی جی تو تھی دروپ دی اور بھاگوان سنکر کے پانچ پتی اس پرکار سے ایک ہی پتی اور ایک ہی پتنی یہی رہا بھا ایک جگہ آتا ہے کہ یہ دروپ دی اندرانی تو تھی اندرانی تھی تو آپ اندرانی کے پیچھے اندرانا چاہیے ایک ہی اندرانا چاہیے تھا پات پتی کیسے ہو تو وہاں یہ کتھا ہاتی ہے کہ دیوراج اندر نے پشتہ کا جو پتر تھا وشتہ کا وشتہ روپ اس کا ود کر دی یہ وشتہ روپ تھا یہ پشتہ کا بیٹا تھا دیوتاؤں نے اس کو اپنا گروہ بنیا کیونکہ پریہ سپتی جی ابھی ناراض ہو گئے تھے دیوتاؤں کو چھوڑ کر چلے گئے دیوتاؤں پر آفت آئی آفت کو دور کرنے کے لیے وشتہ روپ نے آ کر کے یہ کیا پر وہ وشتہ روپ تھا وہ دیتیوں کی بہن کا لڑکا تھا تو وشتہ روپ نے دیکھا کہ یہ میرے ماما لکھتے دیتی لوگ اور ان کے اوپر وزے پرابت کرنے کے لیے میں اپنے کاکاؤں چاچاؤں تاؤں اس کو جتانے کے لیے میں منتر بول رہا ہوں تب وشتہ روپ نے کیا گیا تھوڑا ان کا بھی پکش لے لیا ان کے لیے بھی منتر کی آہوٹی دے دی تھوڑا ہوگے پریوار کا وہ ہو گیا وشتہ روپ کے اندر پہتان گئے اندر نے کہا کہ تُو ہمارا برامن ہے اور تُو اپنے ماما کا پکش لیتا ہے وشتہ روپ کے تین سر تھے انہوں نے اس کو کار دیا اندر نے تو اندر نے کار دیا تو اندر کو برمہ ہتیا لگی تو اندر کا ایک انش اندر کو چھوڑ کر کے چلا گیا اور وہ جا کر کے دھرم راج میں مل گیا ایک انش اسی پرکار سے جب وہ تُوشتہ نے اگنی میں سے برطرہ سر کو پیدا کیا اور اندر نے برطرہ سر کو مارا تو پھر اس کا دوسرا انش تھا وہ وائیو میں چلا گیا اور اندر نے جو ہے اشنی کماروں میں چلا گیا اور ایک اپنا سوہم کا سوروک تھائی تو جو دھرم راج میں اندر گیا وہ یودیشتیر بنا جو وائیو دیوتا میں اندر گیا وہ بھیمسین بنا اور جو اشنی کماروں میں اندر کا بھاگ گیا وہ نکل اور سہدے ہو بنا اور جو سوہم کا روپ تھا وہ سوہم ارجن کے روپ میں آیا اس پرکار سے ایک ہی اندر ہے چار پانچ روپوں میں آیا آیا تو چار روپوں میں باقی نکل سہدے ہوتے ایک ہی ہیں تو چار روپوں میں آیا تو ایک ہی پتنی ہوئی پانچ کی پتنی کھاؤں اس لیے دروپ دی کو ستھیوں میں مانا زیادہ ہے دروپ دی ہے کنتی ہے اور تارہ ہے جو یہاں جن کی کتھاؤں میں بچتر بچتر پرسنگ آتے ہیں ہم ان کے گہرائی میں جانے کیلئے تلوہ تلوہ کیا مندودری ہے اہی جہاں ہے اہی جہاں جروپ دی تارہ مندودری کنتی تتھا یہ سب پانچ کنیہ ان میں کبھی کنیاتو کا لوب ہوتا ہی نہیں ارجن نے نشانہ مانا اس کے لقش وید کے تب اس کے بعد ارجن کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ بھی ما ہوگا تو بھائی وہ کہا کہ ابھی ہم کچھ نہیں کریں گے ابھی ہم ہماری ماں کے پاس رہے گے ماں کے پاس رہے گے ماں نے کہا بچھائی تو بھاٹ لو تم آپس بھاٹ لو تاگا کہ ماں آج تو ہم وہ جیت کے آئے لکش ویدن کر کے آئے رشتری لہ رہی میں دھرم راج کی ماں ہوں میرے موں سے کبھی ادھرم کی بات نکلی نہیں آج یہ میرے موں سے کیسے نکل گئی کہ دروپ جی کو تم پانچوں میں بھاٹ لو کیسے بھاٹ ہوگے ٹکڑے کروگے کیا بھاٹ نہیں کیسے بھاٹ ہوگے یودشتی سے کہا یودشتی بیٹا میری بات جھوٹی بھی نہیں ہو اور شاستر کی مریادہ کا اُللنگن بھی نہ ہو شاستر کے اندر پہ یہی آتا ہے کہ جس نے جیتا ہے وہ اسی کی پتنی نہیں ہے کہ شرط تو یہی ہے یہ بھی رہنا چاہیے یہ بھی رہنا چاہیے میری بات بھی یہ تو اسر سے بولنے کا پاپ لگتا ہے پاپی کا کلیار نہیں ہوتا جنگی میں کبھی اسر سے بولی نہیں ادھر بولی نہیں میرے مجھ سے نکل گیا مجھے کیا بتا کیسے تھی ہے اتنے میں بھگوان آگئے بھگوان آئے بھگوان نے کہہ دیا کوئی بات نہیں پہلے بھی بات تو ہونے دو اس کے بعد ترکیب دیکھے گئے ادھر سماتار کرا دیا درپت کے یہاں کہ آپ کی کھنیا کا بیوا اکیلے ارجن کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ ارجن کے اور چار بھائیوں ان کے ساتھ ہوگا درپت نے کہا بلکل نہیں چاہیے میں ایسا نہیں کر سکتا جب سویمبر میں کیول ارجن نے ہی لکش بیدن کیا ہے تو میری شرط تو یہی ہے کروں گا تو ارجن کے ساتھ میں ارجن نہیں کروں گا ایسے کر کے وہ بھی اڑ گیا بیدہ بیانس کی مراج وہاں پرکٹ ہو گئے درپت کے یہاں بیدہ بیانس نے کہا آگے تیرے سمجھے کیا ہے بیدہ بیانس نے پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی کہ مراج ایسا کیسے ہوگا لکش بیدن ارجن نے کیے رہا اور بیوا پانچوں کے ساتھ میں تو نہیں کروں گا بیدہ بیانس نے کہا کیوں کیوں نہیں کروں گے کہ کنیا کا پھیرا ایک کے ساتھ ہوتا ایک وار تیل چڑھتی ہے جس کے ساتھ بیوا ہو گیا ہو گیا میں دوبارہ دان دے نہیں سکتا اس کو اس کو کیسے دوبارہ دان دے ہو گیا میں نے ایک کو دان دے دیا اب اس کا دوسرا پھیرا کون کر ہے ہم پانچوں ہی کریں گے پانچوں ایک ساتھ کرنے سے رہے کہ ایک ایک دنہ بیوا کرے گا میرے تو ساری بات ہی ختم ہو جائے گی میرے کل میں کوئی ایسے اسکری نہیں ہوئی کوئی ایسے پرتا نہیں ہوئی نہیں تو آگے دنیا میں بڑا دھرم پھیلے گا بے بے پیاسی سب کر کے کہنے لگے کہ دیکھو دروپزی ہے نا اس کی عطبتی تم بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں نیم لگاتے ہو وہ مانوی پدھتی کی اور اس کی عطبتی ہوئی ہے امانوی پدھتی سے جتے روپ سے اس کی عطبتی ہوئی ہے تو منوشی درم میں منوشی لوگ کے رہنے والے سارے لیم اس پر لاغو دھڑے ہی ہوگا کہ نہیں ہوگے تو مراز ہے تو ابھی شریعت و منوشی کا ہے نا شریعت و منوشی کا ہے پھر میرے لئے تو بڑی بکڑ سمجھتی ہوگی بیوہ کرتے ہی کنیا کا کنیا تو ٹوٹ جاتا ہے جو ہی پھیرا کھایا اور ہتنے ہوا ہوا اس کا کنیا تو ٹوٹ گیا کنیا میں ہی نہیں اور مجھے کنیا ہی دینے کا عدی کار ہے بیاسے نے کہا کہ میں آشروات دیتا ہوں دروپسی ایک ایک کے ساتھ بیوہ کرے گی لیکن اس کا کنیا تو بھنگا نہیں ہوگا اب کھا کرتا کنیا تو بھنگا نہیں ہوتا ہے تو بیوہ کرنے میں مجھے کوئی آفتی نہیں تو ایک ایک کے ساتھ بھا ہوا ایک 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 کے ساتھ بھا ہوا ایسی دروپسی دیتی تھی اس کی ایک قطعہ اور بھی آتی ہے ایک جنہ میں یہ رشی کی کنیا تھی جنگل میں رہتی تھی اس کے پتا نے کہا کہ بیٹا بھگوان شنکر جیسا کوئی دیالو سنسار میں ہے ہی نہیں بہت دیالو ہے بڑے کیپالو ہیں ان کا نام تم نے سنا کے نہیں وہ آشتوش ہے جلدی راضی ہونے والے تو تم ہاں نا اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے کا جاب کیا چھوٹی سی بچی نے پوچھا کہ کیا اس سے مجھے بھگوان شنکر درشن دے دیں گے کہاں دے دیں گے میں نے تو سنا ہے ان کے گلے میں ساپ رہتا ہے وہ ساپ کھاتا تو نہیں ہے نا پتا جی ارے بیٹا شنکر کے گلے کا ساپ تو شنکر کے گلے میں رہنے والا جہر ہے اس کو پیتا ہے وہ تو پویتر جہر پیتا ہے ہم نے ہمارے شریف کو کیوں دسے گا ایک کالبیلیے کا ناغ ہوتا ہے وہ بھی ہم کو نہیں دستا وہ بھی کوئی لوگ اٹھاؤ کھلو اس کے ساتھ تو ہاتھا نہیں کالبیلیے کا ناغ اجین کے کم میلے میں گئے تھے ایک آجمی کے پاہ جو اجگر موٹا ساوٹ کری پاس پہ اس کا بھائی کھڑا پھوٹوگراؤپ اس نے کہا کہ کوئی آجمی اس اجگر کو لے ہو اور اپنے کلے میں ڈال لو یہ اجگر یوں لپٹ جائے گا کھائے گا نہیں اور آپ کو چتکا لن فوٹو کیس کے سوٹو دے دیں گے فوٹو کیس ہم ہمارے ساتھ کئی جنے تھے کتنا پیسہ لوگ ہیں یہ پانچ سوٹے ہیں یہ ٹھیک ہے فوٹو کیس آئے ان لوگوں نے اور وہ اجگر اتنا بڑا ہے یہ بہت موٹا ہے گھڑے میں ڈالا آرہی لپیٹا کھائے آسے کیوں ہویا اس کو ٹرینڈنگ دی گئی وہ پوٹو کیس ہم پوٹو کیس نہیں بتایا اگر ہے میرے گھڑے میں اتنا موٹا آجمار کتنا اچھا لگتا ہے دوسرے نہیں کئی لوگوں نے پوٹو کیس ہے تو ایک سپیرے کے پاس رہنے والا ساپ لوگوں کا منورندن کرتا ہے وہ بہتوان شنکر کے گھڑے میں رہنے والا ساپ ہے وہ ساپ رہتا ہی اس لیے ہے کہ وہ گھڑے میں جو جہر ہے وہ جہر ساپ کے پاس پلی آجائے شنکر کا کچھ نہیں بگاڑ کر دی اس لیے بہتوان شنکر کا نام لیا کر دی تو یہ اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے ایسے بولتی تھی اچھا بچے لوگ جب بھکتی کرتے ہیں بھگوان کو پکارتے ہیں ان کی بڑی شندہ ہوتی سچی شندہ کیونکہ بچہ کترک تو کرتا نہیں ہم لوگوں کے سامنے تو کوئی بات کہہ دے تو ہم دس وار سوچیں گے کترک کریں گے اشرتہ کریں گے ایسا کبھی سمبھو ہے گیا ایسا کوئی ہو سکتا ہے گیا پر چھوٹے بچے ہوتے ان کا ہوتے سرل جیسا کہے ویسا مانتے ہیں ماتاؤں مینوں کا اور بچوں کا ہوتے سرل ہوتا ہے پرشوں کا ہوتے ترک پردھان ہوتا ہے کوئی بھی بات ہوتی اس کو بدھی کی گہرائی سے سوچتے ہیں ماتاؤں مینے ہوتی وہ بھاو پردھان ہوتی ہیں بھاو بھاو کو جانی مہت جلدی یہ سو بھاو ہے اب وہ بچے نے کیا کیا وہ نمہ شوائے کا جاپ کیا بہت پریم بھاو سے کیا سنکر جی پرگٹ ہو گئے کہ بولو کیا وردان چاہتی ہے اور یہ پرگٹ ہو گئے تو کہا کہ میرے کو خوب اچھا پتی ملنا چاہیے مجھے خوب اچھا پتی ملنا چاہیے مجھے خوب اچھا پتی ملنا چاہیے مجھے بہت اچھا پتی پانچ وار کا ہو بھاو سنکر نے کہا تو ایک وار بولتی تو ہی میں سننا سن رہا ہوں تو نہیں بولتی ہردہ میں بولتی تو ہی میں سن لیتا ہوں تو ویکھری بانی سے ایک وار بولتی پانچ وار بولیے تیرا اگلے دنم میں تیرا تیرے کو پانچ پانچ پتی ملیں گے پانچ پتی ملیں گے تو بہت بڑی راج رانی ہوگی اور تن کو بہت اچھے پانچ پتی ملیں گے تو کہا کہ پانچ پتی ہونے سے سنسار میں میری اکیرتی تو نہیں ہوگی تیری سنسار میں دلکشن سکیرتی پھیلے گے اس لیے دروپتی ستی کہنا چاہیے پانچ پتیوں کے رہتے بھی بھی ستی کہنا چاہیے اور بھی کئی باتیں آتی ہیں بھیم سین تھا وہ پھول لینے لیا بات کیا ہوئی کہ دروپتی اگلے گے سنان کر رہی تھی تو اس کو سولے کا پھول دکھا ہے وہ پھول لے آئی لا کر کے اپنے پتیوں سے کہا کہ یہ پھول کوئی لا کر کے مجھے دے ایسے پانچ پھول لا کے کوئی دے سکتا ہے پانچ پھول چاہیے اب کون بھگی سے کہے ہیں کیا ہیں وہ مجھے پتہ نہیں تو وہ بھیم سین جی کہے میں لے کے آتا ہوں بھیم سین جی تھوڑے اکھڑ تھے یہ بدھی سے کام کم لیتے تھے بھیم سین جی بدھی سے کم لیتے تھے بھو کیا سے کام لیتے تھے بدھی سے کم لیتے تھے تھوڑی سی بھا دے بھو کیا جاتے تھے بھائی آتا ہوں تو میں جاتا ہوں تو وہ گئے جاتے 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 گند مادن پروت کے طرف ادھر گئے تو وہاں حنمان جی مہراج ملیا ہے بندر چھوٹے سے رستے میں پڑے تھے جان بوچ کر کے پڑے تھے آپ نے کہتا سنیے اے بندر کون ہے بھائی آتا ہوں بھائی آتا ہوں بھائی آتا ہوں میرا شریف دہو کتنا چھوٹا ہوں گیا میرے سے اٹھانے جاتا تمہیں اٹھا کے مجھے اکرم کر دوارے اٹھا جانتا ہے کہ نہیں میں بھیم ہوں وایو کتر بھی جانتا ہے کہ نہیں میں ہنمان کا چھوٹا بھائی سو یوجن لان گیا تھا ہنمان اس کا چھوٹا بھائی کون ہنمان مانمان ہم نہیں جانتے ہم تو گنڈے آج بھی ہم کو دالک کر دے تو کہ دیکھ تو اپنا برستہ دے دے میرے سے مجاگ مت بہت بھاری پڑ جائے گا کہا کہ میں اٹھ ہی نہیں سکتا ہوں تجھے کچھ ہی کر سکتا تو میں اٹھا کے الگ کر دوں تو کر دے وہ پونچ اٹھائے تو پونچ ان کے ہاتھ دب گئے اٹھائی نہیں سکتا ہوں اٹھائو جھوڑ لگا ہنمان کے تم چھوٹے بھائی ہوں ہنمان ایسا ہی تھا گیا ہنمان جی گولے پہتان نہیں پیا کونے کہ میں ہنمان ہوں بہت خوش ہوگے پھر بھیم سینجی نے کہا کہ آپ بھائیو پوتر کیسے ہوئے تو ہنمان جی نے اپنی بات بتائی کہ میں بھائیو پوتر کیسے ہوا کہ دروب دی ہم کی ہم سب ہم سب الگ الگ ہیں اور الگ الگ کی پتنی ہیں آپ سب کی پتنی ہیں دیوتاؤں کا بہت بڑا کام کرنے کے لیے تم لوگ آئے ہیں ایسے کر کے ہنمان جی نے پرچے دیا یہ تو ہے دروب دی کی دروب جی کے اندر کتنے گون تھے یہ ماں بھارک پڑھنے والا جانتی ہے دروب جی مہراج یدیشتری کے راجہ ہو جانے پر نوکروں کو کتنا ویتن ملتا ہے نوکروں کا کھرچہ کیسے چلتا ہے نوکروں کا پریوار کتنا ہے کیسے آئے ان کا پریوار نروا کرتا ہے اس کے انسارتن کا ملتی ہے ایک نہیں اتنا دھیان رکھتی تھی اتنی پڑھیں تھی بدھی میں اور دروب جی اس کے ساتھ ساتھ گھڑسال میں جاتی تھی اور جو بھوڑوں کی رکشہ کرنے والے ہوتے ان سے پوچھتے کہ تمہارا پریوار میں کون ہے ہاتھیوں کی رکشہ کرنے والے تھے ان کے وہاں جاتی تھی یود کرنے والے سینکوں سے پوچھتے سارا پربند کرتے تھے پتیوں کی سیوہ کرتے راج کے کام کے اندر جہاں تک اس کا بدھی کا پرویش ہوتا ہو یدشتر مہراج کی سائتہ کرتے پرانتو راج سبھا میں بیٹھ کر کے کبھی راج کے سنچانن میں آگے نہیں آئے راج سبھا راج آؤ کا کام آپ جاؤ گھر کا کام میرا گھر مجھے دیکھنا ہی میں جھا 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 آپ ایک ہو کر پانچ پانچ پتیوں کو پرسند کر لیتی ہو ہم سولے آزار ایک سو آٹھ آنیا ہم ایک پتی کو پرسند نہیں کر سکتی بات کیا ہے اپنے پتی کو کس پرکار اپنے وش میں کرنا چاہیے اس کا اپائی بتاؤ کوئی مندر بتاؤ جو آپ کا بہتہ کہلاتا ہے جو آپ کا سوامی کہلاتا ہے جس کے وش میں آپ کو رہنا چاہیے آپ اپنے پتی کو وش میں کرنا چاہیے یہ اچھی سکریوں کا کام ہے آپ کشن کی پتیاں کہہ کر کتنے اونچے پت پر بیٹھے ہو اور تمہارے اندر یہ بھاو آتے کہ پتی ہمارے وش میں رہے بھاوی آنا چاہیے کہ ہم پتی کے وش میں رہے یہ تمہارے اندر بھاوی کیوں آئے ہیں یہ بھاو بتاتا ہے کہ آپ اپنی اتمتہ کو کھو چکے ہوگے آپ کی جو گریمہ ہے اس کو آپ اپنے سویم پیروں کے نیسے کچل رہے ہیں خوب پھٹکا رہا سکتے ہیں چھپ ہوگئے راپ دی جی نے کہا کہ میری بات بری لگی کیا کہ بری نہیں لگی یہ ہوش آگی تب کہا کہ دیکھو پریوار میں پتی کو خوش کرنا ہو تو پتی کیا کہ سمیں کون سے یا کون سا کام چاہتا ہے وہ پہلے سے ہی تیار رکھا اس کو کہنا نہ پڑے ایسے دیوستہ بنائے رکھے بے اکل کسی پرکار کی کوئی کام نہ رکھتے ہوئے پتی کی سیوہ کرو اور اپنے کوئی آوشتہ پتی کو مد بتاؤ گی یہ لاؤ گینا لاؤ گینا لاؤ گینا لاؤ گینا لاؤ گو اپنے طرف سے کوئی کام مقصہ ہو اور سیوہ کر دے جاؤ گا کچھ نہ چاہو اور کام آ جاؤ یہ ہے پرشک کرنے کا طریقہ اس کے سب سب یوشہ کر دی سب پرکار کا آرام دے ہو اور ان سے کچھ مچ چاہو کہ دروب دی میں میرے پتیوں سے پہلے اٹھتی ہوں مجھے آپ کسی کا بھی حساب کتاب پوچھ سکتے ہو کہ کس کو کتنا ویتن ملتا ہے اس کے مہینے میں کتنا خرچ ہوتا ہے اور اس کو کس کی کتنی آوشتہ ہے اپنے جتنے نوکر چاکر وگر ہے ان کے گھر میں کبھی ضروری کام پڑتا ہے تو میں رات کوچھ سے اچھرک پیسہ دلاتی ہوں بیواز صادقہ ہو گیا کسی کے مرنا وگر ہے ہو گیا کوئی بیماری وگر ہے ہو گیا پہلے پیسہ دلاتی ہوں یہ نوکر بس میں رہتے ہیں پتی لوگ ہیں یہ آتے ہیں باہر سے آتے ہیں آتے ہی ان کے لیے گوزن تیار میٹھی بانی سے بولتی ہوں پتی کتنے ہی جس سمیں کب کام کے اندر بیست ہو اور بڑے تھکے ہوئے ہو اس سمیں بہت پریم سے بولتی ہوں کیونکہ واری ایک ایسی چیز ہے کہ بہت بڑی ہردے کی تھکان کو مٹاتی ہے میں ان کے ایک ایک دکھ کو پوچھتی رہتے ہیں آج کیا بات ہے آج آپ اداس کیوں ہیں جب پتنی بڑے آدھر رشنے اور پریم کے کارن پتی کی اداسی انتہ پوچھتی ہے تو اس سمیں پتی کی سب تھکان ہیں اور اس کی جو من کے اندر کوئی بھاونہ ہے جو ہے اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے من میں سنتوز ہوتا ہے کہ میرا درد کوئی سمجھ دی پتنی پتی کے انکول چلنے والی ہوتی ہے پتی کو انکول بناوے اس کے لئے پتنی نہیں ہوتی ہے وہ پتی کے انکول ہو کر چلتی ہے پتی کبھی ناراض سے کچھ کہہ بھی دے تو وہ اس سمیں اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتے وہ ناراض نہیں ہوتی ہے ایسے ایسے لوگ کہتے ہیں بھگوان کی بھکتی تب ہوتی جب انکول اکتم شت ہوتا ہے زرمل ہوتا ہے جس کے اندر کبھی کام نہیں کروہد نہیں لوگ نہیں اہنکار نہیں مد نہیں کچھ بھی نہیں سب جاگر کے بھگوان کی بھکتی ہوتی ہے دروب جی نے شد کر دیا کہ نہیں بھگوان کو اپنا مان لو اسی سے ہی بھکتی ہو جائے گی وہاں بھکتی ہو جائے گی انکول کی شدی کی بات ہی نہیں اس کا پرچیکش ادارن یہ رہا کہ بھگوان سندھی کے لئے جا رہے ہیں دروب جی رو رہی ہے بیٹی دروب جی رو رہی ہے کہ دیکھو کرشن یہ کیا کر رہے ہیں میری تو پرتیگیا ہے کہ دوساسن کے خون سے سنے ہوئے مان سادھی سے میری مان پوری وہ میری چوٹی گوٹھی جائے اور یہ یہاں سندھی کا پرستاو لے جا رہا ہے سندھی کا پرستاو لے کر جا رہا ہے راجی نامہ کر دیں تو پھر میری پرتیگیا کہ کیا ہوگا بہت کرو دیا تو کرو دیا بھگوان جانے لگے دروب دینا ہاتھ پکڑے تھے رو کہاں جاتے ہو کیوں دروب دی سندھی کرانے سندھی دیکھتے ہیں آپ میرے کیر کھلے پڑے ہیں میری پرتیگیا دوساسن کے خون سے سنے ہوئے ہاتھ مانگ بھرنے کی ہوئی ہے وہ پرتیگیا کہ کیا ہوگا بھگوان نے کہا دیکھو دروب دی ادارتہ سے بیچار کرنا چاہیے یہ ایک تمہاری پرتیگیا ہے لیکن یہ تو سوچو کہ کتنا بڑا کلے ہوگا کتنا ناش ہو جائے گا بھارت کا کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ ہوگا تو ہمارے کتنا نقصان ہوگا یوں میں مانتا ہوں وہ کیول دروب دی کا نہیں سمپور ناریدادی کا اپمان ہوا ہے اور اس اپمان کے بیچ میں میں بھی دکھی ہوں پر ان تمہیں یہ بھی تو چلتا ہوں نہیں آپ دیکھو میرے اندر اس کا بدلہ لینے کا بھاو ہے میں اس کا بدلہ لیے بھی سندی کرنے نہیں دوں گی اور تمہیں جانے نہیں دوں گی کیوں کی تا وہ پریہ سکھی میں آپ کی پیاری ہوں سکھی ہوں آپ کی میں آپ سے ملی ہوئی ہوں میں آپ سے ابھیل ہوں آپ میرے ہو میں نہیں دھڑ دوں گی آپ میرے ہو میرے اور آپ کی میں پیاری سکھی ہوں بھگوان کے قدم بھگے ہوئی اب آپ بھگوان کیا بولے بھگوان میں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اتیاز کے اندر لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ واسدیو کرشن نے کسی پرکار کا میل ملاف کیا نہیں اس قرآن سے ید ہوا لوگ میرے پر ذمہ داری نہ ڈالے اور جو سے لوگ بھی چاہے ان کا کام سفل ہو چاہے نہ ہو اپنی طرف سے کام کرنے کا پریتن کرنا چاہیے آدھر سے ثابت کرنے جا رہا ہوں نہ تو کوئی صندی ہوگی نہ میری بات مانے جائے گی یہ ید ہوگا عوش ہوگا اور اس میں سب تمہارے ساتھ جیسا بھرتا ہوگی ہے سب مارے جائے گے اور تمہارے مان کے اندر وہ ہی دوسرا سن کا کھون جو تم سوچ وہ سب ہوگا لیکن یو مجھے نہ کہ دے اس لئے مجھے میرا کرتے پہ نروہ کرنا ہے پر آگے کی بات تجھے پہلے ہی کہہ دیتا ہوگا بھگوان نے پہلے ہی کہہ دیا دروب کی تو ید ہوگا دروب جاؤ جاؤ کھو بڑے پریم سی جاؤ تو دروب جاؤ کھو 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 بڑھ لینے کی بھاو نا کھو کھو بڑھ لینے کی بھاو نا اور دروب جاؤ کھو کھو شمہ شیل تھی دروب جاؤ جاؤ بیٹوں کو اشو تھاما نے رات میں سوتے بے کو مار دیا اور ارجن نے پرت گیا کی میں اس کا سر کٹ کے لاؤں گا تیرے سامنے رکھوں گا اس کے اوپر پر بیٹھ کر کر اور مرت کشنان کر نا مرت کشنان پاتے پر بیٹھ کر نہیں اس کی کھوپڑی پر بیٹھ کر کشنان کر نا کس نے کہا ارجن نے تھی اشو تھاما کے پیچھے دروب جی نے دیکھا دیکھتی دروب جی کے اندر کشمہ کا بھاو بڑا کہ لگے آپ کو شرم نہیں آئی ساکش درونا چاری کی سوروپ ہے جن درونا چاری نے آپ کو بتائی وہ ان کو نہیں بتائی کیا ہو گیا ہمارے بچے مار دی تو کوئی بات ہے یہ تو پرارب کی بات ہے بھاگی کی بات ہے ما رو دی اس کے جن نہیں اس کی مار ہوئے گی یہ دروان کی پتنی کرپی دروان تو مر گئے بیٹا اور مر جائے گا اس کو کتنا دکھ ہوگا بیٹے مرنے کا دکھ تو مجھے ہے لیکن میرے پتی تو بیٹھ ہیں کم سے کم بیچاری کرپی کا کی حق ہوگا چھوڑ دیں چھوڑ بھیم سین نے کہا کیوں چھوڑ دیں نہیں چھوڑ ارجن مارو لگا تجھے میں آگیا دیتا ہوگا کوئی کہے گا تمہیں سلسل ہوگا ارجن کی ہمت نہیں ہوئی دروب دی کی بات تال گئی بھگوان بڑے خوش ہوگے مارا دھیمسین کہے ہو کرو یا دروب دی کہے ہو کرو پرس پر گرود آگیا ہے بھگوان نے کہا تم کو جو بہت اچھا لگ دونوں آگیا ہیں اچھی ہیں ان دونوں آگیا ہوئے تم کو جو بہت اچھا لگتا ہے وہ کرو تب اس کی منی لے لیں منی بیدا کھا کرنے کا موقع ملے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھگوان نے ہم کو کھما کرنے کا موقع دیا ہے یو دیشتیر مارا تو کہتے تھے کہ اپنے اندر کبھی کسی کو اپرادی سمجھو ہی مت اوپر سے بلی کہہ دو اندر سے سمجھو کوئی اپرادی ہے ہی نہیں کس کو کھما کھا کوئی اپرادی نہیں اپرادی ہے ہی نہیں کرے گے سیڑ جی کو جتنے یہ چرط تھے ان میں یو دیشتیر مارا کا چرط بہت اچھا لگتا تھا کہ یو دیشتیر جی مارا جو نہیں کھیلتے تو یو دیشتیر جیسا چرط پورے ہمارے پرانوں میں ایک جوا کھیلنے کا جو انہوں نے کام کیا وہ تھوڑا ہماری سمجھ کے باہر باقی جو انہوں اندر کا بہاو تھا بڑا ادار بہاو تھا تین کا ادار نال رام یو دیشتی تھا ایک راج نال ایک بھگوان رام اور ایک یو دیشتی بھگوان رام سے بہات دوسری بات کتنی ادار تھی دروپنی جی کتنی ادار تھی شنان کر رہی تھی ادار دور سار اسے شنان کر رہے تھے ندی کے ویگ میں ان کا کپڑا تھا وہ بے گیا دروپنی اسی بچارے لجہ کے مارے تھندے پانی میں باہر آ لئے سر کے کپڑا نہیں نروس دروپنی لگا ہوا باہر کیسے آئے سب لوگ کھڑے ہیں مات آئے میں کھڑی ہیں دروپنی کھانپ رہے لگ دکھی ہوگئے اور وہ تھن 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 دروپنی سمجھ گئے کی رسی بچارے بڑے شن ملے ہو رہے اپنی بڑیہ ساری جھڑی پھاڑی ساری پھاڑ کر کہ کہ لو مہتما جی آپ کو کپڑا ہوگا دروپنی اس نے ایسا آشربات دیا کہ بیٹی آس انہیں مجھے کپڑا دیا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے کو بھگوار اسی پرکار سے لاز بچانے کے لئے اتھا کپڑا دیں گے وہ آشربات کام آیا ہوگا بڑیا ساری راج رانی پھاڑ کے پھر دے دیا دروپاس رجی تو مردان دینے میں تو کام اور دوراش دینے میں شاپ دینے میں پھر دروپتی کے بیوار سار آشربات دروپتی خود دکھی ہوگی بچارے رجی دکھی ہوگی شیش پال کے مار تے سمیہ میں بھگوان نے صدرشن شکر کا سمرن کیا صدرشن شکر آنگ گھومنے لگا اور صدرشن شکر کو پھیکا دیا تھوڑا ایسا خون آیا بھگوان کے شریر میں خون ہوتا نہیں بھگوان کے شریر میں پسینہ ہوتا نہیں بھگوان کے شریر میں مانس ہوتا نہیں بھگوان کے شریر میں مل نہیں ہوتا ہے موتر نہیں ہوتا ہے بھگوان کے شریر میں کف نہیں ہوتا ہے ناک میں سے شیڑا نہیں نکلتا کان میں سے ٹھیٹیاں نہیں نکلتی آنکھ میں گیڑ نہیں ہوتا بھگوان کے داڑی موچ نہیں آتے یہ توجہ کا وکار ہے بھگوان نت کے کشور ہے کرشن بھگوان 135 مرس تک رہے پر ان کے ہمارے سمان داڑی آئے پہلے کاری آئے پھر سبھید آئے پھر بھڑے ہو جائے ایسا نہیں نت کے کشور بھگوان ان کے باپ دادے بھڑے ہو گئے پر بھگوان بھڑے نہیں ہو گئے کیوں ان کا شریر ایسا ہوتا ہی نہیں پرکرتی سے عقید بھگوان کا شریف اگرہ ہے وہ پرکرتی کے میلے پدارتوں سے تھوڑی بنتا ہے یہ میلہ پدارت منائے گا لیلا تو بھگوان نے لیلا پکٹ کی گئے میرے کھون آگیا راسو یکی یودشیر مہارات کا دیش دیشاندر کے سب رشوہ آئے ہوئے یہ خون کیا ایک دروبتی کو ہی دکھائی دیا نظارے کتنے لوگ دیکھ رہے کسی کے من میں نہیں ہے دروبتی اٹھ کے آئی کوئی لاج نہیں سنکوچ نہیں اور اپنا بہت قیمتی وہ پہنے رکھا تھا وصر پھاڑ کر کے بھگوان کے ہوں انگلی بھگوان نے بھگوان نے انگلی دے دیا اس کو بھری سبھا کے اندر دروبتی دیشاندر کے دروبتی دیشاندر کے